سوال نمبر ایک جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ب. حضرت عدریس علیہ السلام س. حضرت آدم علیہ السلام ڈ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے سوال نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. دس سال بعد ب. بیس سال بعد س. تیس سال بعد ڈ. چالیس سال بعد آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بیس سال بعد قبول ہوئی تھی سوال نمبر تین جنت میں لوگوں کی زبان کیا ہوگی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. عبرانی ب. سوریانی س. فارسی ڈ. عربی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈ. جنت میں لوگوں کی زبان عربی ہوگی سوال نمبر چار ان میں سے کس کے پیچھے ہسنا گناہ ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ ا. مسجد کے ب. قبرستان کے س. جنازے کے ڈ. تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بسم اللہ نہ پڑتا ہو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈ. جو کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ نہ پڑتا ہو اس کے کپڑے رات میں شیطان پہنتے ہیں سوال نمبر چھے رسالت سے انسان کی کونسی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ ا. دینی ب. دنیاوی س. تعلیمی ڈ. تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. رسالت سے انسان کی دینی ضرورت پوری ہوتی ہیں سوال نمبر سات علم ریاضی کونسے پیغمبر سے منصوب ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ب. حضرت عدریس علیہ السلام س. حضرت آدم علیہ السلام ڈ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. علم ریاضی حضرت عدریس علیہ السلام سے منصوب ہے علم ریاضی اس علم کو کہتے ہیں جو بنا پڑھے پڑھنا جانتا ہو اور بنا لکھے لکھنا جانتا ہو سوال نمبر آٹھ سب سے پہلے کونسے صحابی نے دسمن اسلام کا خون بہایا؟ آپ کے اپسن ہے یہ ا. حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو ب. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو س. حضرت شاد بن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ڈ. حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. سب سے پہلے دسمن اسلام کا خون حضرت شاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بہایا تھا سوال نمبر نو عرب میں اسلام سے پہلے کتنے مذہب تھے؟ آپ کے اپسن ہے یہ ا. ایک ب. دو س. تین ڈ. پانچ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے عرب میں اسلام سے پہلے پانچ مذہب تھے سوال نمبر دس کونسا عمل کرنے والی عورت کو شیطان کی بیوی کہا جاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ ا. نشا کرنے والی ب. قتل کرنے والی س. چوری کرنے والی ڈ. سر پہ دپٹہ نہ رکھنے والی صحیح جواب ہے سر پہ دپٹہ نہ رکھنے والی کو شیطان کی بیوی کہا جاتا ہے سوال نمبر گیارہ سوئیں کونسے نبی کی اجاد ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ ا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ب. حضرت عدریس علیہ السلام س. حضرت آدم علیہ السلام د. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. سوئیں حضرت عدریس علیہ السلام کی اجاد ہے سوال نمبر بارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو چلتا فرتا شہید کہا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ ا. حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ب. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ س. حضرت شاد بن خسیمہ رضی اللہ تعالی عنہ د. حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلتا فرتا شہید کہا ہے سوال نمبر چودہ اللہ تبرک و تعالی نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں پیدا فرمایا تھا؟ آپ کے اپسن ہے یہ ا. چار دن ب. چھے دن س. سات دن د. دس دن آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا فرمایا تھا سورہ آراف آیت نمبر چون میں اللہ تعالی فرماتا ہی کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا فرمایا سوال نمبر پندرہ کونسا گناہ کرنے سے رنگ کالا ہو جاتا ہی؟ جو سکس کسی مرد یا عورت کو جنا کرنے کی نظروں سے دیکھتا ہی؟ یا اس سے غلط انداز سے غلط نیت سے ملتا ہی؟ یا اس سے بیٹ کر گندی باتیں کرتا ہی؟ تو اللہ تبرک و تعالی ایسے لوگوں کے چہرے سے نور کو اٹھا لیتا ہی اور ان کے چہرے کے ساتھ ساتھ پورے جسم کو بے نور کر دیتا ہی جس سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور وہ بےہدہ دکھائی دیتا ہی اور جب وہ سکس مرے گا اسے قوم لوت کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک سیٹھ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری حصلہ افضائی کے لیے